بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھئی آپ لوگ رٹنا نہیں ہے سمجھنا ہے سنٹیکس بک بورٹس سیکنڈ ڈیئر کیمسٹری چپٹر نمبر سیون پارٹ ون چپٹر نمبر سیون الکوہولز فینولز اینڈ ایتھرز چپٹر نمبر سیون پارٹ ون پہ ہم آگئے ہیں کوپی پینسل لے لیجیے لیکچر کو نوٹ کرنا اور مسکراتے رہنا ہے الکوہولز فینولز ایتھرز ٹھیک ہے بھئی چپٹر نمبر فور ہو گیا چپٹر نمبر فائیو ہو گیا چپٹر نمبر سکس بھی ہو گیا اللہ کی رحمت سے اور یہ چپٹر نمبر سیون جو ہم نے شروع کر دیا اور انشاءاللہ بہت جلد اس کو ہم ختم کر لیں گے کوئی ایکویشن کوئی سیلف اسیسمنٹ کوئی شورٹ کوئی لانگ کوئی ایم سی کیوز کوئی نومنکلیچر ایک نکتہ بھی جو ہے پوری بک میں سے نہیں چھوڑا پورے چپٹر میں سے نہیں چھوڑا ایک پوائنٹ بھی انشاءاللہ اس کو چھوڑا نہیں ہے پچھلی ویڈیوز کے اندر سب کچھ جو ہے فلٹر آؤٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہی سسٹم لے کے چل رہے ہیں ابھی چلتے ہیں ابھی اب یہ الکوہولز فینولز اور ایتھرز جو ہیں اگر آپ نے نومنکلیچر والی ویڈیوز میری دیکھی ہیں تو یہ ہم کر چکے ہیں الکوہولز جو ہیں جن کے ساتھ یہ فنکشنل گروپ لگا ہوا ہوتا ہے فینولز جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہ فنکشنل گروپ لگا ہوا ہوتا ہے لیکن کن کے ساتھ لگا ہوتا ہے کسی بینزین رنگ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ فینولز بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کسی الکائل گروپ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ الکوہولز ہوتا ہے ایتھرز جو ہیں ان کے بیچ میں اکسیجن ہوتا ہے سنگل کوولینڈ بانڈ کے ساتھ اور دونوں سائیڈوں پر الکائل گروپ جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے سسٹم سارا کا سارا اب جو ہے پہلے الکولز کو دیکھیں گے پھر فینالز کو اور اس کے بعد ایتھرز کو لیکن پہلے ان کا ایک انٹرڈکشن لے لیں جو جو بھی کلیکٹیو انفرمیشن اس کے حوالے سے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں جلدی جلدی نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے الکول کی بات کریں تو میتھنال میتھنال اور جو ہے ایتھنال نوٹ کر لیں یہ انفرمیشن آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر آپ ایم ڈی کیٹ انسپائرنٹ ہیں تو کوئی بھی انفرمیشن آپ یقیناً میں سے نہیں کرنا چاہیں گے تو یہ میتھنال اور ایتھنال یہ الکول کی ہی کچھ ٹائپس ہیں دو ٹائپس ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے ان کو جو ہے کار فیولز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا یوز اگر دیکھیں کار میں فیول کی حصیت ہے اسے ہم پیٹرول ڈالتے ہیں تو کار فیول کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اسی میں آئیزو پروپائل آئیزو پروپائل الکول آئیزو پروپائل الکول یہ بھی الکول کی ایک ٹائپ ہے یہ سٹریٹ چین ہے یہ پرانچڈ چین ہے آئیزو پروپائل ایک سینی ٹائزر کے طور پہ سینی ٹائزر کے طور پہ بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی نوٹ میں ڈالنے ہیں آپ اپنے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایتھائیلین ہے ایتھائیلین گلائیکول ایتھائیلین گلائیکول یہ بھی کیا ہے ہمارے پاس الکول کی ہی ایک ٹائپ ہے اور ان کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے ایتھائیلین گلائیکول کو یہ انٹی فریز کمپاؤنڈ کے طور پہ انٹی فریز کمپاؤنڈ کے طور پہ ڈالا جاتا ہے اگر آپ کے پاس کار ہے تو اس میں ریڈیئٹر بھی ہوگا ریڈیئٹر میں آپ پانی ڈالتے ہیں کس لیے تاکہ آپ کی کار کا انجن جو ہے وہ تھنڈا رہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ گرم نہ ہو جائے اس لیے تو آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں اسی ریڈیئٹر کے اندر یہ ایتھائیلین گلائیکول انٹی فریز جو ہے یہ بھی ڈالا جاتا ہے کن جگہوں پر ان جگہوں پر جہاں پر یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ جو پانی ہم نے ڈالا ہے یہ برف نہ بن جائے پہاڑی علاقوں کے اندر جہاں بہت زیادہ برف پڑتی ہے تو اس لیے ایتھائیلین گلائیکول یہ انٹی فریز کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے ریڈیئٹر کے اندر اور یہ بھی الکوہل ہے میتھانول بھی الکوہل ہے ایتھانول کار فیول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے آئیزو پروپائل الکوہل سینی ٹائزر سینی ٹائزر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھئی ایتھائیلین گلائیکول انٹی فریز کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کاروں کے اندر اب چلتے ہیں ہاں پر فینولز جو ہیں ان کا کیا کام ہے ان کو بھی دیکھنے چھوٹی چھوٹی بیٹس اینڈ پیسز انفرومیشن ہے اس کو آپ نوٹ کرتے رہیں فینولز کے حوالے سے لکھا ہوا ہے انٹی سپٹک کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے جراسیم کش کے طور پہ انٹی سپٹک انٹی سپٹک تاکہ مائکرو آرگنیزمز جو ہیں ان کو ریموف کیا جاسکے جراسیموں کو ختم کیا جاسکے انٹی سپٹک کے طور پہ فینول کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایتھر کا ایتھرز جتنے بھی ہیں ان کا ایک collective use جو ہے وہ کیا ہے یہ an aesthetic an aesthetic اس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ مدھوش کرنے کے لیے مدھوش یعنی کہ بے ہوش کرنے کے لیے پیشنٹس وغیرہ کو جب آپریشن تھیٹر میں لے کے جایا جاتا ہے تو ان کو بے ہوش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایسی عدویات جن میں وہ جن کی مدد سے آپ پیشنٹس کو بے ہوش کرتے ہیں ٹھیک ہے ان میں ایتھر کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بھئی یہ تو ایک journal overview ہو گیا اس کے علاوہ ایتھنول جو ہے اس کو ویسے تو یہ پہلے بھی استعمال ہوتا رہا ہے انسان اس کو بہت قدیم ٹائم سے جو ہے وہ use کرتا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو first جو ہے کس نے synthesize کیا تھا Michael Faraday نے مائیکل فیرڈے نے ایتھنول کو synthetically مصنوعی طور پہ تیار کیا تھا synthetically مصنوعی تیاری اس کی ایتھنول کی مائیکل فیرڈے نے جو ہے وہ کر کے دکھائی دی ٹھیک ہے بھئی اچھا اس کے علاوہ جو ہے فینول یہ فینول جو ہے یہ isolate کیا گیا تھا یہ بھی نوٹ کر لیں فینول isolate مطلب اس کو الگ کیا گیا تھا فینول کو جو ہے وہ الگ کیا گیا تھا کب mid 18th century میں mid 18th century میں یہ بھی information ہے نوٹ کر لیں mid 18th century میں فینول کو الگ کیا گیا تھا ٹھیک ہے بھئی اس کو حاصل کیا گیا تھا اچھا اور جو ہے کس سے حاصل کیا گیا isolate from coltar isolate from coltar یہ جو آپ کی سڑکیں بنتی ہیں نا یہ جو ڈامر آپ ڈالتے ہیں کالے رنگ کا یہ ایک compound coltar ہے ٹھیک ہے جو oil سے حاصل ہوتا ہے ہمیں petrol جو زمین سے نکلتا ہے raw fuel raw petrol جو زمین سے نکلتا ہے اس کی fractional distillation کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں سے بہت ساری قسموں کے oil سے نکالے جاتے ہیں آخر میں جو کالا سا گاڑھا جو ہے وہ liquid بچ جاتا ہے ٹھیک ہے جس میں سے مزید کوئی petrol وغیرہ petrol کی کوئی type نہیں نکل سکتی آخر میں جو کچرا بچ جاتا ہے جس کو ہم کولتار کہتے ہیں اس میں سے فینول کو بھی جو ہے وہ الگ کیا گیا کب 18 سنچری میں کولتار سے اس کو بھی نوٹ کر لیں کہیں بھی کوئی بھی MCQ جو ہے اس قسم کا آپ کے پاس آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایتھر جو ہے اس کو سب سے پہلے ایتھر کی اگر ہم بات کریں کہ اس کو کب تیار کیا گیا تھا فرس ٹائم ایتھر کو جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا دیکھیں کچھ چیزوں کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے کچھ چیزوں کو تیار کیا گیا ہے یہ بات ذہن میں رکھی گیا اور کچھ چیزیں نیچرلی ہمیں ملتی رہی ہیں جیسے کہ ہم نے ایتھنال کو دیکھا ایتھنال جو ہے وہ پہلے سے پری اسٹری ٹائم سے استعمال کر رہا ہے انسان ٹھیک ہے اور مایکل فیرڈے نے اس کو پھر سنثٹیکلی مصنوعی طور پر تیار کیا اسی طرح یہاں پر اگر ہم اس کی بات کریں کہ فینول جو ہے اس کو تیار نہیں کیا بلکہ اس کو آئیسولیٹ الگ کیا گیا کولتار سے کولتار کا حصہ تھا یہ فینول اور ایتھر کی اگر ہم بات کریں تو اس کو سنسیسائز کیا سب سے پہلے فرسٹ سنسیسائز سنسیسائز اس کو تیار کیا گیا کیسے تیار کیا گیا ڈسٹیلیشن آف سلفیوریس کیسے ڈسٹیلیشن آف سلفیوریس ایسیڈ ایچ ٹو ایس سو فور آنڈ ایتھنال ایتھنال مطلب یہ ہے کہ ایتھنال دیسٹیلیشن آف سلفیوریس ایسیڈ ایتھنال سلفیوریس ایسیڈ اور ایتھنال کو جو ہے ڈسٹیلیشن پورا ہی پھر آپ کو کونسیپ سمجھانا پڑے گا جو کہ ابھی ممکن نہیں ہے اس لیے فلحال اب یہ آپ نے نوٹس میں ڈال لیں کہ جب سلفیوریس ایسیڈ اور ایتھنال کی ڈسٹیلیشن ہوتی ہے مطلب اس کو اس کو الگ الگ کیا جاتا ہے ایک لفظ میں بتا دوں اگر سلفیوریس ایسیڈ اور ایتھنال کو الگ الگ کیا جاتا ہے تو اس کے الگ کرنے کے دوران جو ہے یہ تیار ہو جاتا ہے ایتھر ٹھیک ہے بھئی اب الکول کی طرف چلتے ہیں تو جنرل انفرمیشن جو بھی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی اب ہم الکول کو لیتے ہیں ٹھیک ہے الکول پہ کم از کم دو ویڈیوز تو بنیں گی ابھی ٹھیک ہے یہ پارٹ ون بھی الکول کے اوپر ہے اس کے بعد والا پارٹ بھی الکول پہ ہی ہوگا تیسرے پارٹ میں پھر ہم فینول کی بات کریں گے کیونکہ یہ ٹاپک بڑے بڑے ٹھیک ہے بھئی تو الکول کی اگر ہم بات کریں تو الکول کی کلاسز کو آپ لے کتنی کلاسز ہیں اس کی جو ہے وہ دو تین کلاسز ہیں مونو ہائیڈرک الکول بھی ہیں نوٹس میں ڈال لیں مونو ہائیڈرک الکول ہائیڈرک الکول بھی ہوتے ہیں اور پولی ہائیڈرک الکول بھی ہوتے ہیں میں بار بار آپ سمجھاتا ہوں آپ ناموں پہ اور کریں تو آپ کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے مونو کا مطلب بھی ون ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ڈائے کا مطلب ہوتا ہے ٹو پولی کا مطلب ہوتا ہے مینی اس کا مطلب جس میں ایک الکوہل ہو او ایچ مولیکیول میں او ایچ گروپ لگا ہو وہ ڈائے ہائیڈرک ہائیڈرک الکوہل ایسا جس کے اندر دو جو ہیں وہ دو جو ہیں وہ الکوہل لگے ہوئے ہوں فنکشنل گروپ کی حیثیت سے اور پولی ہائیڈرک الکوہل مطلب جس میں دو سے زیادہ الکوہل لگے ہوئے ہیں میں آپ کو مثال بتا دیتا ہوں ایک ہمارے پاس ایتھنول ہے جس میں ہمارے پاس یہ سی ایچ ٹو ہے اور اس کے ساتھ یہ او ایچ جو ہے یہ لگا ہوا ایک الکوہل ٹھیک ہے اور یہاں پر سی ایچ تھری اگر یہ الکوہل آپ کو یہاں اچھا نہیں لگ رہا تو آپ یہاں لگا لیں اس سے کوئی فرق نہیں کرتا ٹھیک ہے بھئی یہ کر لیں آپ تو یہ ہمارے پاس کونسا مونو مونو ہائیڈرک مونو ہائیڈرک الکوہل ٹھیک ہے بھئی ڈائی ہائیڈرک الکوہل میں ہمارے پاس مثال ہے ایتھائیلین گلائیکول کی ایتھائیلین ایتھائیلین گلائیکول اسی طرح کے کوششن آتے ہیں ایم سی کی اس میں ایم ڈیکیٹ ایسپائرنٹس کو بول رہا ہوں وہ بچے جو ایم ڈیکیٹ اٹیمٹ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح کے آتے ہیں پوچھا جاتا ہے تو ایتھائیلین گلائیکول ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سی ایش ٹو اس کے ساتھ یہ او ایج گروپ لگا ہوا ہے اور اسی طرح یہاں پر بھی سی ایش ٹو یہاں پر بھی او ایج گروپ لگا ہوا ہے اس میں دیکھیں اب دو الکوہل گروپ لگے ہوئے اس لیے یہ ہے ہمارے پاس ایتھائیلین گلائیکول اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر پولی ہائیڈرک الکوہل جو ہیں اس کی بھی مثال دیکھ لیں اور نوٹس میں اپنے پاس ڈال لیں نوٹ لازمی کیا کریں تو یہ ہمارے پاس سی ایچ ٹو سی ایچ سی ایچ ٹو ٹھیک ہے یہاں پر بھی ایک الکوہل گروپ لگا ہوا ہے یہاں پر بھی ایک الکوہل گروپ لگا ہوا ہے یہاں نوٹس میں ڈال لیں یہ بھی اپنا اگر آپ کو لپٹ سے عاد ہوں تو لپٹز جو ہے وہ فیٹی ایسٹس اور گلیس رول سے مل کے بنتا ہے تین فیٹی ایسٹس اور ایک گلیس رول یہ رہا وہ گلیس رول اس میں تین جو ہیں الکوہل لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک طرح کی کلاسیفکیشن تو الکوہل کی یہ ہوتی ہے ایک اور بھی کلاسیفکیشن ہے ایک اور بھی کلاسیفکیشن ہے ایک اور بھی classification of alcohol second classification second classification of alcohol یہ کس چیز پہ depend کرتی ہے number of carbon atoms number of alkyl groups number of alkyl groups attached with number of alkyl groups attached with carbon number of alkyl groups attached with that carbon that carbon which is attached with o-h یہ کیا ہے number of alkyl groups alkyl groups کی آپ کو تعداد دیکھنی ہے ٹھیک ہے کہ وہ کتنے attached ہوئے ہیں کس کے ساتھ with that carbon اس کاربن کے ساتھ جو کہ attached ہوا ہے کس کے ساتھ o-h کے ساتھ جو ہے وہ attached ہوا ہے مثال کے طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں methyl alcohol کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کو اگر میں اور sectionize کروں تو یہ یوں بنے گا الگ الگ کروں اس کے bond تو اس میں آپ دیکھیں ایک ہی کاربن جو ہے وہ لگا ہوا ہے ایک ہی کاربن جو ہے وہ alcohol group کے ساتھ لگا ہوا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اگر میں ایک اور جو ہے یہاں پر کاربن لگانا چاہتا ہوں یہ والا تو یہ ایک تو یہ ہوگئے ہمارے پاس اچھا اس کے علاوہ یہ کاربن جو ہے وہ اگر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ تو یہ کیا ہو جائے گا ch3 اس کو بھی یہاں پر ch3 کرتے ہیں اس کو لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایتھائیل alcohol ہے ایتھائیل alcohol یا ایتھینول اس کو کہا جاتا ہے یہ hydrogen میں اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں ch2 ٹھیک ہے بھئی اب یہاں پر اس کاربن کو دیکھیں آپ یہ والا کاربن میں نے کہا ہے number of alkyl groups attached with that کاربن وہ کاربن جس کے ساتھ oh جڑا ہوا ہے تو oh ہم دیکھ رہے ہیں اس کاربن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس والے کاربن کے ساتھ اب اس کے ساتھ کتنے کاربن جڑے ہیں ان کو آپ گنتی کر لیں تو یہ دیکھیں یہ ایک کاربن جو ہے وہ جڑا ہوا تو اگر ایک کاربن جڑا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس کہلائے گا کیا primary alcohol کیا کہلائے گا primary alcohol ٹھیک ہے بھئی اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے اس میں ایک چھوٹا سا ٹوئسٹ بھی ہے وہ آخر میں بتا دوں گا ٹھیک ہے ابھی تو ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں اب اس کے بعد یہ ایک مثال تو ہمارے پاس primary alcohol کی ہو گئی secondary alcohol کو اگر ہم دیکھیں تو یہ رہا وہ کاربن ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ رہا alcohol اور اب اس کاربن کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں بھی ایک کاربن کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہاں بھی یہ ایک کاربن کے ساتھ بڑا ہوا ہے تو یہ کاربن جو کہ الکول کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ مزید دو کاربن جڑے ہوا ہیں انہوں نے بانڈ منایا ہوا ہے hydrogen کی adjustment کر لیں ایک hydrogen تین hydrogen اور تین hydrogen سمجھ میں آگئی بات تو اب یہ کون سا کہلائے گا یہ جو ہے وہ کہلائے گا secondary secondary alcohol اب ہمارے پاس جو تیسری ایک category آتی ہے یہ تو primary alcohol ہو گیا نا ٹھیک ہے یہ secondary alcohol ہو گیا اب ترچری alcohol کو دیکھیں تو وہ کاربن اس کے ساتھ الکوہل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ تین کاربن جو ہے وہ جڑے ہوا ہیں یہ رہا یہ رہا یہ رہا وہ کاربن جو کہ الکوہل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ تین کاربن جو ہے وہ جڑے ہوا ہیں تو یہ کہلائے گا یہ کہلائے گا ترچری ترچری الکوہل کیا کہلائے گا ترچری الکوہل کہلائے گا primary alcohol کو اس one سے بھی represent کیا جاتا ہے one کے اوپر یہ ڈگری کا سمبل بنا ہوا ہو تو آپ سمجھ جائیے گا primary alcohol کی بات ہو رہی ہے secondary alcohol کے ساتھ یہ two کے اوپر یہ ڈگری کا سمبل بنا ہوا تو سمجھ جائیے secondary alcohol کی بات ہو رہی ہے ترچری کے ساتھ اگر three کے ساتھ یہ ڈگری والا سمبل بنا ہوا تو آپ سمجھ جائیے یہ ترچری الکوہل کی بات ہو رہی ہے تو اب چلتے ہیں twist کی طرف یہ twist ایسا ہے جو کہ آپ کو disturb کر کے رکھتا ہے بہت زیادہ تو اس کو ذرا آپ اچھے سے سمجھ لیجئے وہ ہے اس primary کے حوالے سے یہ primary آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا جگہ جگہ یہ primary آپ کو نظر آئے گا amines میں primary نظر آئے گا آپ کو alcohol میں primary نظر آئے گا آپ کو alkین میں primary نظر آئے گا الکین الکین میں primary نظر آئے گا ٹھیک ہے تو secondary اور tertiary کو تو پہچاننا بڑا آسان ہو گیا آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ carbon جو اس کے ساتھ جڑا گا میں amines کی بھی بات کر رہا ہوں صرف alcohol group کی بات نہیں کر رہا organic chemistry کے اندر جگہ جگہ آپ کو یہ primary amines جو ہے یہ primary جو ہے وہ نظر آئے گا کبھی amines میں کبھی alcohols میں کبھی aldehydes میں ٹھیک ہے کبھی carboxylic acids کے اندر تو یہ ایک جگہ پہ آکے آپ کو تھوڑا سا disturb کرتا ہے secondary اور tertiary والا معاملہ تو بڑا ہی آسان کہ وہ carbon جو کہ alcohol کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ کتنے carbon جڑے میں آپ نے گنتی کی ایک یہ رہا ایک یہ رہا یہ secondary alcohol ہو گیا وہ carbon جو کہ alcohol کے ساتھ جڑا ہوا اس کے ساتھ کتنے carbon جڑے میں تین ایک یہ رہا ایک یہ رہا ایک یہ رہا یہ tertiary alcohol ہو گیا وہ carbon جو کہ alcohol کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک carbon جڑا ہوا ہے یہ primary alcohol ہو گیا اور اگر اور اگر کوئی جڑا ہوا ہی نہ ہو تو جیسے کہ یہ میتھائل الکوہل اس کو کس کیٹیگری میں ڈالیں یہ ہے وہ ڈسٹرابنگ فیکٹر اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے یہ بھی پرائمری کیٹیگری کے اندر ہی آئے گا یہ بھی پرائمری کے اندر ہی آئے گا یہ ہے وہ ٹویسٹ اب اس کاربن کے ساتھ مزید کوئی کاربن نہیں جڑا ہوا بلکہ یہ تو وہ کاربن ہے جو کہ الکوہل کے ساتھ جڑا ہوا تو اب اس کو کیا نام دیں یہ تو پرائمری بھی نہ ہوا ہے تو سیکنڈری بھی نہ ہوا ہے تو ترچری بھی نہ ہوا تو پھر کیا ہوا یہ بھی پرائمری میں یہ آئے گا اور یہ آمائنز میں بھی آپ کو نظر آئے گا الڈی ہائیڈز میں بھی نوٹس میں ڈالنے اب آگے چلتے ہیں اور کیا بات دو طرح کی کلاسیفیکیشن الکوہل کی ہو گئی اب دیکھتے ہیں اس میں اور کیا بات اب چلتے ہیں سٹرکچر آف الکوہل کی طرف اسٹرکچر آف الکوہل الکوہل کا جو اسٹرکچر ہے اب اس کی ذرا بات کر لیتے ہیں وارٹر کا جو مولیکیول ہے ٹھیک ہے ایچ ٹو اور الکوہل جو ہے اس میں او ایچ ہے یہاں پر اگر اکسیجن کو دیکھیں گے آپ اکسیجن جو ہے وہ جڑا ہوا ہے ہائیڈروجن کے ساتھ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے الکوہل میں تو اکسیجن ایک سائیڈ پر کاربن کے ساتھ جڑا ہوdar ہے یہ الکوہل کی سیچویشن الکوہل میں او ایچ تو ہے لیکن یہ او ایچ کس کے ساتھ جڑا ہوعا ہے کاربن کے ساتھ اس میں جو اکسیجن ہے وہ ایک سائیڈ پر ہائیڈروجن کے ساتھ اور یہاں پر کاربن کے ساتھ جڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ وارٹر کا مولیکیول اور یہ سارے الکوہلز میں آپ کو نظر آئے گا اب یہاں پر اس کی ذرا آکسیجن کی آپ وہ کر لیجئے الیکٹرونک کونفیگریشن ٹھیک ہے کیا آئے گا پہلے شیل کے اندر دو الیکٹرون آتے ہیں یہ کون سا ہوتا ہے ون ایس ٹو پھر کیا ہے دوسرا شیل ٹو ایس ٹو آئے گا اس میں بھی دو الیکٹرون آئیں گے آگئے کتنے ہو گئے دو الیکٹرون یہ دو الیکٹرون یہ چار ہو گئے چار بچ گئے اب آپ پی کی طرف جائیں گے اس میں تین آربٹل ہے ایک دو تین ٹھیک ہے یہ کون سا ہے پی ایکس یہ کون سا ہے پی وائی یہ کون سا ہے پی زیڈ کتنے الیکٹرون بچے ہیں چار الیکٹرون بچے ہیں سنگل سنگل رگ دیں اب اس کو پیئر کر دیں یہ آکسیجن ایٹم کی حالت ہے لیکن جب یہی آکسیجن ایٹم الکوہل کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا تو یہاں پر آنے کے بعد الکوہل والی پوزیشن میں آنے کے بعد اور پھر اس آکسیجن کو کاربن کے ساتھ جڑنے کے لیے ہائیبریڈائزیشن کا پروسس کرنا پڑے گا اور یہاں پر یہ آکسیجن ایٹم جو کرے گا وہ کرے گا ایس پی تھری ہائیبریڈائز اور اس کے ساتھ جی کاربن ہے نا یہ بھی ایس پی تھری ہائیبریڈائزیشن کرے گا پچھلی ویڈیوز میں میں اتنی دفعہ ہائیبریڈائزیشن سمجھا چکا ہوں ایس پی تھری بھی ایس پی ٹو بھی ایس پی بھی ٹھیک ہے یہاں بھی میں بتا دیتا ہوں آکسیجن کو لے کے ایس پی تھری ہائیبریڈائزیشن اس کی ابھی تک آپ نے نہیں سنی نائٹروجن کی بھی سن لی کاربن کی بھی سن لی اب ایس پی تھری اگر آکسیجن کی ہائیبریڈائزیشن ہم کریں گے تو یہاں پر یہ والا آر بیٹل جو ہے ٹو ایس ٹو آر بیٹل یہ بھی ان وال ہو جائے گا پی ایکس آر بیٹل ہے یہ بھی پی وائی آر بیٹل یہ بھی پی زیڈ آر بیٹل یہ بھی چاروں آر بیٹل ملیں گے مکس ہوں گے ہائیبریڈائزڈ ہوں گے ان چاروں سے نئے چار آر بیٹل بنیں گے اور ہر ایک آر بیٹل جو ہے وہ کیا کہلائے گا ایس پی تھری ایس پی تھری ایس پی تھری یہ بھی SP3 یہ بھی SP3 اور یہ بھی SP3 ان چاروں کے اندر کتنے الیکٹرون آ رہے تھے total count کر لیں دو الیکٹرون یہ رہے چار پانچ چھے چھے الیکٹرون آ رہے تھے ان چار orbitals میں جب یہ چاروں orbitals جو unhybrid orbital تھے hybridized orbital بن چکے ہیں اب یہ چھے الیکٹرون کی ترتیب بدل جائے گی ایک ایک الیکٹرون پہلے آپ رکھیں گے ٹھیک ہے بھئی چار الیکٹرون آ گئے اب یہ آخر کے جو دو ہیں ان کو pair کر دیں گے ہو گئے پورے چھے الیکٹرون دو دو اور دو چھے ہو گئے یہ جو دو ہیں یہ جو دو ہیں یہ دو میں سے ایک تو آکسیجن کا یہ والا ایک جو sp3 ہے یہ کس کے ساتھ بونڈ بنایا گا یہ کاربن کے ساتھ بنایا گا یہ رہا یہاں جو آکسیجن نے اس کاربن کے ساتھ بنایا گا ٹھیک ہے تو اس آکسیجن نے اپنا کونسا orbital یوز کیا ہے یہ والا ایک sp3 اب یہی آکسیجن جب اس ہائیڈروجن کے ساتھ بونڈ بنایا گا تو یہ اپنا یہ دوسرا والا جو sp3 orbital ہے اس کو یہاں یوز کرے گا آکسیجن ہائیڈروجن کے ساتھ بونڈ بنا لے گا باقی یہ جو دو اس کے پاس اب آکسیجن کے پاس آکسیجن کیونکہ دو بونڈ بناتا ہے دو بونڈ آکسیجن نے بنا لی ہے ایک کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن کے ساتھ اب باقی یہ دو کیا کریں گے یہ ہیں لون پیئر یہ بھی لون پیئر ہے یہ والا لون پیئر لون پیئر آف الیکٹرون اور یہ والا جو ہے یہ بھی لون پیئر آف الیکٹرون تو دو لون پیئر آف الیکٹرون جو ہے وہ آکسیجن کے پاس موجود رہیں گے ٹھیک ہے بھئی تو یہ تھی ہائیڈروجن آکسیجن کی سمجھ میں آگئے آپ کو اچھا اب ذرا چلتے ہیں اس میں انگل کی طرف اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن اچھا یہ لون پیئر کا بڑا اہم پیکچر بناوں تو یہاں پر آپ ان کو باقاعدہ دیکھ بھی سکتے ہیں لون پیئرز کو پھر یہاں پر ایک کمپیریجن بھی دیا گیا ہے انگلز کا جو میٹری بھی بتائی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آکسیجن ہے اور یہ ہائیڈروجن لگا ہوا اس کے ساتھ یہ ہائیڈروجن لگا ہوا یہ رہے اس آکسیجن کے دو لون پیئر ٹھیک ہے بھئی اور یہ کیا بن گیا او ایچ ایچ یہ بن گیا ہمارے پاس ایچ ٹو ٹھیک ہے اور یہ ایچ ایچ اور او کے درمیان جو انگل بنے گا وہ بنے گا ایک سو چار اشاریہ پانچ ڈگری ٹھیک ہے بھئی لیکن یہاں پر اگر ہم میتھائل الکوہل کو دیکھیں سی ایچ تری او ایچ تو یہاں پر معاملہ اس طرح سے ہوگا کہ یہ آکسیجن ہے اس کے ساتھ یہ میتھائل گروپ لگا ہوا ہے اور اس سائیڈ پر یہ اوکسیجن لگا ہوا ہے ٹھیک ہے بھئی اب یہاں پر یہ اوکسیجن اور میتھائل گروپ کا کاربن اور یہ ہائیڈروجن ان کے درمیان جو انگل بنا ہوا ہے وہ ہے ایک سو آٹھ آشاریہ نو ڈگری کا اپنے نوٹس میں ڈالنے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ میتھائل الکوہل کا ہے اور یہ اوکسیجن کے یہ جو ہے وہ دو لون پیئر آف الیکٹرون یہ بھی آگا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی اپنے پاس نوٹس میں آپ ڈال لیں ٹھیک ہے بھئی آگے چلیں یہ اسٹرکچر ہو گیا آپ کے پاس الکوہل کا یہی بیسک اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا ہر قسم کے الکوہل میں چاہے وہ میتھائل الکوہل ہو ایتھائل الکوہل ہو پروپائل الکوہل ہو کوئی سب یہ الکوہل ہو یہ اسٹرکچر آف الکوہل کی بات آگئی فیزیکل پروپرٹیز کی طرف چلتا ہے پروپرٹیز اس کی فیزیکل سٹریٹ کے بارے میں اگر ہم بات کرے ہیں فیزیکل سٹریٹ سالڈ ہے لکوہل ہوتا ہے الکوہل کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ لکویٹس بھی ہوتا ہے الکوہل ٹھیک ہے اور یہ ویکسی سالڈڈز بھی ہوتا ہے ویکسی سالڈز بھی ہوتا ہے جیسے موم ہوتا ہے مومبتیاں دیکھئے نا اپنے تو وہ جو موم ہے اتنا سوفٹ ہوتا ہے لیکن ہے تو سالیڈ ہی نا تو یہ بھی ویکسی سالیڈز کچھ ٹائپس الکوہل کی ویکسی سالیڈز ہوتی ہیں اور کچھ ٹائپس جہاں ہیں وہ کونسی ہوتی ہیں لیکوڈ ہوتی ہیں لیکوڈ کے لیے آپ کو پتا ہے الکوہل کی بہت ساری ٹائپ ہیں میتھنال ایتھنال پروپینال بیوٹینال تو میتھنال سے لے کے یہ میتھنال کا اگر میں کیمیکل فارمولا بناؤں C2H5 یہ ایتھنال کا کیمیکل فارمولا بن گیا C3H7 یہ پروپینال کا کیمیکل فارمولا بن گیا اور C4H9 یہ کس کا بن گیا بیوٹینال کا کیمیکل فارمولا تو میتھنال ایتھنال پروپینال بیوٹینال بیوٹینال تک جو ہے یہ لیکوڈ آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے یہ کونسے الکوہلز ہیں یہ لیکوڈز ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو ان کی جو اسمیل ہے وہ سویٹ اسمیل ہے مطلب اچھی فریگرنس اچھی خوشبو جو ہے ان میں آپ کو آئے گی اچھا اس سے اوپر پھر بیوٹینول سے اوپر چلیں مور دین بیوٹینول بیوٹینول سے اوپر چلیں جیسے کہ پینٹینول پینٹینول یا پینٹائل الکہول دو نام ہیں اس کے کومن نیم بھی ہے اور آئیو پی ایسی نیم بھی اب تو ماشاءاللہ آپ کو آگئے ہوں گے نومنکلیچرز گرینڈ ٹیسٹ سب وہ کر کے بیٹھے ہیں آپ کو تو پتہ ہے تو پینٹینول یا پینٹائل الکہول ہیکزائل الکہول ہپٹائل الکہول اوکٹائل الکہول تو جتنے بڑے بڑے الکہولز ہیں بیوٹینول سے آگے وہ سب کے سب ویکسی سالٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی نوٹ کر لیا یہ اچھا اس کے بعد ان کا بائلنگ پوائنٹ کی طرف جلد بائلنگ پوائنٹ لیکن بائلنگ پوائنٹ پہ جانے سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں دیکھیں ان کے اندر چینجز کیا آ رہی ہیں اگر ہم میتھینول سے سٹارٹ لیتے ہیں میتھائل الکہول پہلا الکہول جو ہے سی ایش تری او ایچ تو میتھائل الکہول ہے یا میتھینول ہے اور میتھینول ہے ایتھینول ہے پروپینول ہے بیوٹینول ہے پینٹینول ہے ہیکزینول ہے ہپٹینول ہے آکٹینول ہے تو یہ جو بڑتا جا رہا ہے آگے معاملہ جیسے جیسے الکہولز بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں تو کس چیز کا اضافہ ہو رہا ہے کاربن ایٹمز کا اور جب کاربن ایٹمز کی بات آتی ہے تو دوسرے لفظوں میں الکائل گروپز کی بات آتی ہے تو الکائل گروپز کا اضافہ ہو رہا ہے کاربن ایٹمز کا اضافہ ہو رہا ہے اور کاربن ایٹمز کا اضافہ ہو رہا ہے تو لمبی چین بن رہی ہے لمبی چین بن رہی ہے تو آپ نوٹ کریں مولیکلور ماسز ان چینز کے بڑھ رہے ہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے تو ہائر الکہولز کی اگر ہم بات کریں تو وہ یقیناً بڑی چینز والے ہوں گے اور ان کے مولیکلور ماسز بھی زیادہ ہوں گے یہ بات ذہن میں رکھئے تو یہ یہاں پر اب بوائلنگ پوائنٹ کے اگر ہم بات کریں ہائر مولیکلر ماسز اگر ہمیں نظر آت مولیکلر ماسز مولیکلر ماسز تو لو مولیکلر ماسز ہیں اور ہائی مولیکلر ماسز ہیں ان دو کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر تو ان کا جو ہے وہ کیا ہوگا کہ جن کا مولیکلر ماس جن الکولز کا مولیکلر ماس ہائی ہوگا ان کا ہائی بوائلنگ پوائنٹ ہو ٹھیک ہے اور جن الکولز کا مولیکلر ماس لو ہوگا ان کا لو بوائلنگ پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے نا ایک تو یہ بات بھی ہے اس کے علاوہ مولیکلر ماسز کے علاوہ ٹائپ آف chain type of chain کیونکہ آپ کو پتا ہے straight chain alcohols بھی ہوتے ہیں اور branched chain بھی alcohols ہوتے ہیں تو جو straight chain ہے straight chain ہے alcohol ان کا boiling point low ہے ان کا boiling point low ہے اور جو branched chain ہے branched chain ہے ان کا high boiling point ان کا high boiling point شاید الٹا ہو گیا یہاں پر یہ ٹھیک ہے تو branched chain جو ہے ان کا boiling point low ہے میں نے اس لیے کا الٹا ہو گیا سوری تو branched جو ہوں گے ہمارے پاس uh alcohols ان کا boiling point کیا ہو گا low ہو گا اور جو straight chain ہوں گے ان کا high ہو گا ٹھیک ہے بہلی اچھا branched chain والے جو alcohols ہوں گے ان کا boiling point low ہو گا اور straight chain والے جو ہیں ان کا high ہو گا دو باتیں ایک بہت دی مولیکلر موسز جن کے high ہوں گے ان کا high boiling point جن کے molecules کم ہوں گے ان کا low boiling point ٹائپس آف چین میں دیکھیں تو سٹریٹ چینج والے جو ہیں ان کا بوائلنگ پوائنٹ ہائی ہوگا اور برانچ والے جو ہیں ان کا بوائلنگ پوائنٹ لو ہوگا ٹھیک ہے بھئی یہ بات بھی ہوگی اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں پر جو ہے وہ بتاؤں میں آپ کو الکینز اور ایتھرز کے مقابلے اگر ہم اس کو کمپیر کریں الکینز کو اور ایتھرز کو اس سے boiling point boiling point of alcohol higher higher than alkanes and ایتھر of کمپیربل مولیکیور ماشا کمپیربل مولیکیور ماشا مطلب بہت سارے الکینز ایسے ہیں جن کے مولیکلور ماسز جو ہیں وہ الکولز کے ساتھ میچ کر رہے ہیں لیکن الکولز کا بوائلنگ پوائنٹ ہائی ہے اور ان الکینز کا بوائلنگ پوائنٹ لو ہے حالانکہ دونوں کے مولیکلور ماسز جو ہیں وہ میچ کر رہے ہیں بہت حد تک اسی طرح ایتھرز کو اگر ہم لیں تو بہت سارے ایتھرز ایسے ہیں جن کے مولیکلور ماسز جو ہیں وہ میچ کر رہے ہیں الکوہلز کے ساتھ لیکن الکوہلز کا وائلنگ پوائنٹ ہائی ہے اور ایتھرز کا وائلنگ پوائنٹ لو ہے اس کو بھی اپنے جو ہے وہ آپ نوٹس میں ڈال لیں اچھا تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وائی ایسا کیوں ہے وائی کیونکہ الکوہلز جو ہیں یہ الکوہلز جو ہیں یہ ہائیڈروجن بانڈنگ بناتے ہیں وارٹر کے ساتھ ہائیڈروجن بانڈنگ یہ ہائیڈروجن بانڈنگ اصل میں جو ہے وہ یہ ہے وجہ this is because of the existence of inter molecular ہائیڈروجن بانڈنگ کہ جو الکوہلز ہیں وہ جو چینز بناتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چینز جو بناتے ہیں تو چینز کے درمیان جو ہے وہ ہائیڈروجن بانڈنگ بناتے ہیں بیسیکلی یہ ہے وجہ تو اس کی وجہ سے الکوہلز کا وائلنگ پوائنٹ ہائی ہوتا ہے ایتھرز کے مقابلے میں اور الکینز کے مقابلے میں ٹھیک ہے بھئی اب دیکھ لیتے ہیں ان کی solubility کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کی solubility سے پہلے وائلنگ پوائنٹ میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ اور رہے گیا اس کو بھی ذرا دیکھ لیں آپ اور وہ یہ ٹیبل ہے کمپیرنگ کا کمپیر کر لیں آپ اس کے اندر ایتھینول جو ہے اس کو دیکھیں اور اس کا وائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ دیکھیں ذرا وائلنگ پوائنٹ ایتھینول کا وائلنگ پوائنٹ ایتھینول کا کتنا ہے سیونٹی ایٹ پوائنٹ تھرٹی سیون یہ ایتھینول کا وائلنگ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور پروپینول اس سے بڑا الکوہل ہے پروپینول اس سے بڑا الکوہل ہے اس کا وائلنگ پوائنٹ 97.2 ٹھیک ہے اور پروپینول میں ہی ایک اور جو ہے اسی کا اسی کا برانچ پروپینول جو آئیزو آئیزو پروپینول آئیزو پروپینول یعنی کہ یہ بھی پروپین ہے یہ بھی پروپینول ہے یہ بھی پروپینول ہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سٹریٹ چین پروپینول ہے اور یہ برانچ چین جو ہے وہ پروپینول ہے تو اس سٹریٹ چین پروپینول کا بوائلنگ پوائنٹ 97.2 ہے اور برانچ چین جو ہے اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہے 82.6 اس کو بھی اپنے نوٹس میں ڈالنے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ این بیوٹینول ہے این بیوٹینول یہ سٹریٹ چین ہے اور اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہے ایک سو سترہ آشاریہ ساتھ اور اسی کا برانچ ورجن جو ہے آئیزو بیوٹینول آئیزو بیوٹینول اس کا برانچ ورجن ورجن ہے ٹھیک ہے سیم کمپاؤنڈ ہے لیکن بوائلنگ پوائنٹ اس کا کتنا ہے ایک سو سات آشاریہ ایٹی نائن ایک سو سات آشاریہ ایٹی نائن تو یہ بھی سٹریٹ اور برانچ میں بھی جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے دیکھیں اس کا کم ہے آئیزو بیوٹینول کا ایک سو ساتھ ہے ٹھیک ہے اچھا اب سولیوبلیٹی کی طرف چلتے ہیں سولیوبلیٹی سولیوبلیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈیزولف ہو جانا اور وارٹر کی اگر بات نہ ہو جب ہم ڈیزولف کی بات کریں تو بات ہی مکمل نہیں ہوتی بھئی ٹھیک ہے ڈیزولف ان وارٹر کیا الکوہلز جو ہیں وہ پانی میں ایزیلی ڈیزولف ہو جاتے ہیں جی بلکل یہ پانی میں ڈیزولف ہو جاتے ہیں یہ پانی میں سولیوبل ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ایک پرابلم یہ ہے کہ ہائیر اگر الکوہلز ہیں ہائیر اگر الکوہلز ہیں تو کیا ہوگا ان کی سولیوبلیٹی اتنی ہی کم ہوتی چلے جائے گی جیسے کہ اگر آپ بیوٹینول کو دیکھیں پینٹینول کو دیکھیں ہیکزینول کو دیکھیں تو ہیکزینول جو ہے وہ اتنا اچھا ڈیزولف نہیں ہوگا جتنا پینٹینول ہوگا اور پینٹینول اتنا اچھا ڈیزولف نہیں ہوگا جتنا بیوٹینول ہوگا اور بیوٹینول سے زیادہ اچھا ڈیزولف جو ہے وہ پروپینول ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ پیچھے کی طرف آ رہے ہیں جتنے لوور الکوہولز ہوں گے ان کی سولیوبلیٹی اتنی اچھی ہوگی اور جتنے ہائر الکوہولز ہوں گے اتنی ان کی سولیوبلیٹی جو ہے وہ بسٹرو پوتی چلے جائے گی ٹھیک ہے اس میں فرق پڑتا جائے گا اچھا وجہ کیا ہے اس کے کیوں آخر ہائر الکوہولز کے ساتھ اسی کیا دشمنی ہے بھئی ہائر الکوہولز کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے جتنے بڑے الکوہولز ہوتے جا رہے ہیں اس میں الکائل گروپ جو ہے وہ الکائل گروپ کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے الکائل گروپ کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ان کی سولیوبلیٹی بسٹرو پھو رہی ہے ٹھیک ہے بھئی ایسیڈیٹی آف الکوہول اس کو بھی ذرا دیکھ لیں ایسیڈیٹی آف الکوہولز کیا الکوہولز جو ہیں وہ ایسیڈ ہوتے ہیں کیا ایسیڈ کی طرح یہ بیہیف کرتے ہیں تو لیکن پہلے ایسیڈ کو تو سمجھ لیں جی بلکل یہ ایسیڈک ہوتے ہیں اور ایسیڈ کی طرح بیہیف کرتے ہیں لیکن ایسیڈ ہوتے کیا ہیں قدیم پرانی ڈیفنیشن جو ہے وہ آر ہینیس نے دی تھی اسیڈ وہ ہوتے ہیں جو پانی میں ہیٹروجن آئن پروڈیوز کر ہے لیکن پھر اس میں کچھ لیمیٹیشنز آگئی تھی اس لیے پھر ایک اور ڈیفنیشن ہے براونسٹریٹ لووری ثیوری rhymesấyکرین ایسیڈ اور براونسٹریٹ بیس مہتش رہیف کرنے cry تو براہل یہ Punch وlly آفہ مہتش اور بیس جو ہے یہ کیا بتاتی ہے پروٹون ڈانر اور پروٹون ایکسیپٹر والی ثیوری دیتی ہے کہ وہ کمپاؤنڈ جو کہ پروٹون کو ڈونیٹ کریں وہ ایسٹ ہیں اور وہ کمپاؤنڈ جو کہ پروٹون کو ایکسپٹ کریں وہ بیس ہیں برانسٹرڈ برانسٹرڈ ایسٹ کو کون ہوں گی پروٹون ڈونر ہوں گی تو اس پوائنٹ آف یو سے ہم الکولز کو دیکھیں تو تو الکولز کیا کرتے ہیں الکولز بھی پروٹون ڈونیٹ کرتے ہیں اچھا جب یہ الکولز پروٹون ڈونیٹ کریں گے تو یہ پروٹون ہوتا کیا ہے یہ پروٹون اصل میں ہائیڈروجن آئن ہوتا ہے کیا ہوتا ہائیڈروجن آئین جو ہے یہ ڈونیٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم اس کو دیکھ لیں میتھائل الکوہل کو یہ بھی کیا ہوگا جب آپ اس کو پانی میں مکس کریں گے تو پھر یہ کیا کرے گا یہ اس سے ہائیڈروجن آئینز جو ہے وہ ریلیز ہوں گے اچھا ہائیڈروجن آئینز اگر ریلیز ہوں گے تو یہاں بچے گا کیا یہاں پر یہ بچے گا سی ایچ تری ڈیش او نیگٹیو تو یہ ٹوٹ گیا اس کے اندر میتھائل الکوہل یہ ہائیڈروجن آئین ہو گیا یعنی کہ پروٹون تو یہ اب پروٹون کس کے پاس جائے گا یہ ہائیڈروجن آئین کس کے پاس جائے گا اس وارٹر کے پاس جائے گا اور وارٹر کو کیا بنا دے گئی وارٹر کو یہ بنا دے گا ہائیڈرونیم آئین وارٹر کو یہ بنا دے گا ہائیڈرونیم آئین ٹھیک ہے تو یہاں سے تو ہائیڈروجن آئین یہ نکل کے وارٹر کے پاس گیا اس کو ہائیڈرونیم آئین بنا دیا یہ خود کیا بن گیا اس قوم کہتے ہیں الکاپٹ سی ایش تھری او نیگٹیف ان کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں الک آکزائٹ آئین ان کو نام دیا جاتا ہے الک آکزائٹ آئین الک آکزائٹ آئین اب یہ الک آکزائٹ آئین جو بنے ہیں کس سے بنے ہیں یہ بنے ہیں اس الکوہل سے اور یہ الکوہل کیا ہے یہ ایسیڈ تو اس سے جو نیگٹیف آئین ملے گا یہ والا اس کو ہم کہیں گے الک آکزائٹ آئین الک آکزائٹ آئین جو ہے وہ بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آسان لفظوں میں الک آکزائٹ آئین وہ ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ ایش تھری کیا ہے یہ الکائل گروپ ہے اس کو ہم آر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک ایبریویشن بھی ہے اس کی ٹھیک ہے اس کو شارٹ فارم میں اس طرح بھی لکھا جاتا ہے آر ڈیش او نیگٹیف یہ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ میں بہت آتا ہے اس لیے ذرا دھیان سے دیکھ لیں آر ڈیش او نیگٹیف یہ الک آکزائٹ آئین کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے کمپاؤنڈز اس کو بناتے ہیں الک آکزائٹ آئین کو الکوہلز بھی بناتے ہیں الکوہلز بیسیکلی ایسیڈک ان نیچر ہوتے ہیں تو برحال تو یہاں پر ایسیڈ جو ہیں ایک تو یہ پروٹون یا ہائیڈوجن آئین ریلیس کر رہے ہیں وارٹر کے پاس اور وارٹر کیا بن رہا ہے ہائیڈرونیم آئین کیا بن رہا ہے ہائیڈرونیم یا ہائیڈرو اگزائل اس کو ہائیڈرونیم آئین کہتے ہیں ہائیڈرو نیم آئین ٹھیک ہے آچھا برونسٹڈ ایسیڈ جو ہے اور برونسٹڈ بیس کیا کیلاتا ہے برونسٹڈ بیس وہ کیلاتا ہے بھائی جو PROTON کو accept کرے ہائیڈرون این کو accept کرے تو وارٹر نے جو ہے کیونکہ ہائیڈرون این کو accept کیا ہے اس لئے وارٹر ہمارے پاس کیا ہے وہ بیس ہے اور کونسا بیس کیلائے گا یہ برونسٹڈ H 크 سمجھ ماضु کی بات آپ برونکہ اس نے اس ہائیڈروجن آئین کو ایکسیپٹ کیا ہے اب یہ بنا کیا ہے یہ بنا ہے یہ ہائیڈرونیم آئین ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس یہ الک آگزائیڈ آئین جو نیگٹیو ہے یہ اس سے بنا یہ اس کا کانجوگیٹ بیس ہے اب کانجوگیٹ بیس تو میں سمجھاؤں گا تو مجھے ایسی بیسز اور سالٹس ہی پڑھانے پڑھیں گے وہ فسٹیئر میں پڑھا کے آگیا بھئی بلکہ اس پہ ویڈیوز نہیں بنائیں اس پہ بنیں گی ابھی تو وہ تو ابھی نہیں بہترحال یہ یاد رکھئے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ کانجوگیٹ بیس کی علاقات ہے یہ ایسیڈ ہے اس ایسیڈ کا کانجوگیٹ بیس یہ ہے بس یہاں تک کافی ہے تو ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ یہ ہمیں نظر آتا ہے اچھے یہ سرف primary alcohol تو نہیں پروڈیوز کر رہے ہوں گے نا primary alcohol جو ہے صرف یہی تھوڑی نہ پروڈیوز کر رہے ہوں گے secondary بھی کر رہے ہوں گے اور tertuary بھی کر رہے ہوں گے الک اکسائیڈ آئن��م بھی کر رہے ہوں ہے تو یہاں پر ہمارا ایسیڈ جو ہے ان کے اندر آپ کو بتا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی الکوہل جو ہے وہ ایسیڈ ہے ٹھیک ہے بات مان لی آپ کہ کون سایسیڈ ہے سٹرونگ ایسیڈ ہیں تو یہاں پر یہ پرائیمری الکوہل سیکنڈری الکوہل اور ترچری الکوہل سب کے سب یہ الک اوگزائیڈ آئین جو ہے وہ پروڈیوس کریں گے الکوکسائیڈ آئین وہ پروڈیوس کریں گے یہ بھی یہ بھی اور یہ بھی لیکن یہ پرائمری الکوہل یہ سٹیبل کہلاتے ہیں کیوں سٹیبل کہلاتے ہیں کیونکہ پرائمری الکوہل کے الکوکسائیڈ آئین جیسے کہ میں نے ابھی بنایا بھی تھا الکوکسائیڈ آئین یہ سٹیبل ہوتا ہے یہ اسٹیبل ہوتا ہے اسی لیے پرائمری الکوہل ایسے ایسیڈ ہیں ان کے الکوکزائیڈ آئین اسٹیبل ہوتا ہے اس کمپیرڈ ٹو سیکنڈری الکوہل اور ترچری الکوہل اب یہ کوششن دیکھیں یہ آتا ہے اسٹیبلیٹی پوائنٹ آف یو سے بتائیے پرائمری الکوہل زیادہ اسٹیبل ہیں یا پھر سیکنڈری الکوہل پرائمری الکوہل جو ہے وہ جو الکوکزائیڈ آئینز پروڈیوس کرتے ہیں وہ زیادہ اسٹیبل ہیں یا پھر سیکنڈری الکوہل جو الکوکزائیڈ آئین پروڈیوس کرتے ہیں وہ زیادہ اسٹیبل ہیں یا پھر ترچری الکوہل جو الکوکزائیڈ آئین جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں وہ زیادہ اسٹیبل ہیں تو پھر آپ کیا بولیں گے کہ پرائمری الکوہل یہ جو الکوکزائیڈ آئین جو ہے یہ پروڈیوز کرتے ہیں یہ زیادہ اسٹیبل اچھا یہ جو اسٹیبلیٹی ہے کیا ہم اس کو میجر کر سکتے ہیں اسٹیبلیٹی کو اسٹیبلیٹی کو میجر کر سکتے ہیں بلکل میجر کر سکتے ہیں اس کی اس کو میجر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک یونٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کے پی کے پی کے یہ ہمارے پاس ایک یونٹ ہے پی کے اس کی مدد سے ہم اسٹیبلیٹی کو میجر کر سکتے ہیں اس میں جتنا بڑا نمبر ہوگا اس کسی بھی الکوہل کا کسی بھی الکوکزائیٹ آئین کا کسی بھی الکوہل کا جتنا بڑا نمبر ہوگا پی کے اے کا اس کا مطلب وہ اتنا ہی زیادہ اسٹیبل ہے اور اگر کسی الکوہل کا پی کے اے کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوگی تو اس کا مطلب وہ الکوہل اتنا اسٹیبل نہیں ہے اس الکوہل سے جو الک آگزائیٹ آئین بنیں گے وہ اتنا اسٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ٹیبل بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں اس میں دیکھیں آپ خود کمپیر کر سکتے ہیں پی کے اے ویلیوز جو زیادہ بڑی ہیں اور پی کے اے ویلیوز جو کہ کم بڑی ہیں جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس الکوہلز ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کے پی کے اے ویلیوز جو ہے وہ بھی میں لکھ دیتا ہوں جیسے کہ میتھائیل الکوہل ہے سی ایش تھری او ایچ اس کی پی کے اے کی ویلیو جو ہے اور ففٹین پوائنٹ فائی ہے جب تک نمبرز نہیں ملے نا تو ہم کمپیر نہیں کر سکتے اور دیکھیں یہ الکوہل جو ہے یہ پرائمری الکوہل ہے ٹھیک ہے ایتھائیل الکوہل کی بات کریں سی ٹو ایچ فائیف اس کی پی کے اے کی ویلیوز ہے ففٹین پوائنٹ نائن یہ بھی ہمارے پاس کون سا ہے ایتھائیل الکوہل پرائمری الکوہل میں ہی آتا ہے اس کی پی کے کی ویلیوز دیکھیں تو یہاں پر اس کا مطلب جو میتھائیل الکوہل کا الکوکزائڈ آئین ہے وہ اتنا اسٹیبل نہیں Argent Bitcoin کے مقابلے میں کیوں؟ کیونکہ ایتھائیل الکوہل کی الکوکزائڈ پی کے کی ویلیوز زیادہ ہے اس سے میتھائیل الکوہل سے ٹھیک ہے تو اس کا جو الکو اگزائیڈ آئین ہوگا وہ زیادہ اسٹیبل ہوگا کیونکہ اس کی پی کے کی ویلیو زیادہ ہے اچھا اس کے علاوہ پھر ہمارا پاس سیکنڈری پروپائل الکوہل آجاتا ہے سیکنڈری پروپائل الکوہل اس کی پی کے کی ویلیو ہے سکسٹین پوائنٹ تری تو یہ ان سے زیادہ جو ہے وہ سٹرونگ ہے اور ترچری بیوٹائل الکوہل ترچری بیوٹائل الکوہل اس کی پی کے کی ویلیو ہے سیونٹین ٹھیک ہے تو یہ کمپیریجن بھی ہو گیا پی کے ویلیو سے ٹھیک ہے پھئی اچھا اب کیا ہے ہمارے پاس اب جو ہے ہمارے پاس کے نارمل کوئی طریقہ ہے کسی الکوہل کی ایسیڈک بیہیوئیر کو میجر کرنے کا نارمل وے کیا ہم اس کو ایکسپیریمنٹلی چیک کر سکتے ہیں الکوہل کی ایسیڈ دیکھیں کوئی بھی ہو ایک نارمل اگر آپ کو بتاؤں ایسیڈ کو اگر آپ کسی میٹل کے ساتھ رییک کرائیں گے نا کسی میٹل کے ساتھ جیسے ہائیڈروکلورک ایسیڈ اس کو ہی اگر آپ کسی میٹل کے ساتھ سوڈیم کے ساتھ اگر آپ رییک کراتے ہیں تو کوئی بھی ایسیڈ کسی میٹل کے ساتھ رییک کرے گا نا تو ہائیڈوجن گیس پروڈیوس ہوگی ہائیڈوجن گیس پروڈیوس ہوگی الکوہل کو بھی آپ کے آئے وہ ایسیڈک ان نیچر ہیں اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایتھائیل الکوہل لے لیجیے سی ٹو ایچ فائیو او ایچ ٹھیک ہے اس کے دو مول لے لیں اور دو مول جو ہے وہ سوڈیم میٹل کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ اس میں رییکٹ کریں گے اور بنے گا یہاں پر سوڈیم ایتھ آگزائیڈ سوڈیم ایتھ آگزائیڈ پلس یہاں پر ہائیڈروجن گیس بنے گی ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوگی یہاں پر جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو ہے ایتھائیل الکوہل یہ ایسیڈک ان نیچر ہے سی ٹو ایچ فائیو او این اے یہ ہمارے پاس سوڈیم ایتھ آگزائیڈ ہے یہ بنے گا اور ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ ریلیز ہوگی ٹھیک ہے بھئی پریپریشن آف الکوہلز الکوہلز کی تیاری کے لیے کیمیکل رییکشن ہے کتنے ہمارے پاس ہائیڈریشن آف ان الکین ہے ہائیڈرولائسیز آف ان الکائل ہیلائیڈ ہے رییکشن آف گریگناٹ رییجنڈ ویڈ الڈی ہائیڈ ان کیٹون ہے ٹھیک ہے اور اس میں پھر ہمارے پاس تین وزید ٹائپ ہیں primary alcohol secondary conds тرچھری القول پھر ریڈکشن آف الڈی ہائیڈ ان کیٹون ہیں ہیو سر پہ سwalk باؤن سر باؤن سر باؤن سر ایسے ہو رہا ہے کیسی بول کرا رہا ہے comics بول کرا رہے ہیں کبھی یہاں سے جا رہی ہے بول کبھی یہاں سے جا رہی ہے کبھی سر پہ سے جا رہی ہے کیا کر رہے ہیں سر اہی دیکھیں ڈاکٹر بننا ہے تو پھر یہ تو سب کچھ کرنا پڑے گا اب یا تو آپ ہمت ہار دیں گیب اپ کر دیں بس اور اگر زدی ہیں میری طرح تو بس پر لگے رہے ہیں جنگ کریں پھر ٹھیک ہے تو ہم یہ کریں گے انشاءاللہ کیمیکل رییکشن سارے کے سارے اگلے پارٹ کے اندر اور الکوہل کو نمٹا جیں گے ٹھیک ہے وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نو لائک نو سبسکرائب آنلی شیئر موسیقی